اسلام علیکم ویوریز کرکٹ کی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپورٹس جنرلیسٹ کیسر چوہان صاحب ہم ان سے گفتو کریں گے مختلف سوال آتا ہے ایک تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو اسٹیلیا جا رہی ہے کیا اس کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ وہ اسٹیلیا کے اندر ٹیسٹ سیریز جیسے کے کیونکہ بہت سی باتیں چل رہی تھیں کہ ون ڈے کی بھی ٹیم ملیدہ بنائی جائے گی ٹیسٹ مچوں کی بھی ٹیم ملیدہ بنائی جائے گی لیکن ہمیں تو کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی ورلڈ کپ پاکستان کے ہارڈے کے بعد ایک تو یہ ہے دوسرا ٹیم کی انونسمنٹ ہوتی ہے اس کے کچھ دن بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھڑاڑی ہیں جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کو پر بات کریں گے کچھ اور بھی سوالات ہیں وہ بھی جاننے گے کیسر صاحب سے اچھا کیسر صاحب بتائیے گا پاکستان کی ٹیم جا رہی ہے سٹیلی اب کیا کہیں گے صحیح ہے سیلیکشن یہ دیکھیں سیلیکشن پہ تو ہم ماضی میں بات کر چکے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم وہاں پہ کیسی کارکردی دکھائے گی اس چیز کا انحصار دو تین چیزوں پہ ہے نمبر وان اس وقت ورلڈ کپ ہارنے کے بعد چونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر تبدیلیاں ہوئیں سب سے بڑی تبدیلی کپتان کی ہوئی اور کپتان کے لابہ بھی کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور جب اس قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو ان تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں وہ پلیئرز کی کارکردگی پر بھی پڑتی ہیں چونکہ ہم لوگ ورلڈ کپ میں ہماری کارکردگی اچھی نہیں رہی جس کے بعد قومی کرکٹرز پر شدید تنقید ہوئی اس تنقید کی وجہ سے بھی ہمارے پلیئرز دباؤ کا شکار ہیں تو اسٹیلیا ایک ورلڈ چیمپئن ہے ورلڈ چیمپئن ٹیم ہے ابھی اس نے حالی میں انڈیا میں ورلڈ کپ جیتا ہے دوہزار دائیس کا اس کے علاوہ اسٹیلین ٹیم ٹیسٹ ٹیم میں بھی بہترین پرفارمز دے رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیلیا کی وکٹیں اسٹیلیا اسٹیلین کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کو کن وکٹوں پر اکھلاتا ہے کیا وہ بیٹنگ وکٹیں ہوں گی یا وہ فاسٹ ٹیک ہوں گے چونکہ پاکستان کے پاس بھی شاہنشاہ فریدی کی صورت میں ایک اچھا فاسپولر موجود ہے جو کہ اسٹیلیا کو اسٹیلین بلے بازوں کو مشکلات میں اپتلا کر سکتا ہے لیکن لیکن صورتحال جو مجھے نظر آ رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے دورہ اسٹیلیا بڑا ٹف ثابت ہوگا اور خاص طور پر یہ بلے بازوں کا امتحان ثابت ہوگا چونکہ اسٹیلیا اسٹیلیا ٹور پر جو بھی ٹیم جاتی ہے دنیا کی ان کے بیٹس ونوں کو مشکلات پیش آتی ہیں میں آپ کی بات کو کارٹ رہا ہوں ابھی یہ پنڈی کے اندر کیا ہوا تھا محمد افیس صاحب نے پچھ کو دیکھ رہا ہے ہم نے دیکھا تھا بول کس طرح مارتے تھے بول اچھلتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ جو پچھے ہیں پاکستان کی اس لیول کی تیار کر کے پریکٹس کروائے گی ہے جو اسٹیلیا گنڈر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹیلیا طرز کی پچھے بنائی گئی ہیں بیٹسمن نے کھلائی گئی ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا ساری چیزیں ہوئی ہوں گی دیکھیں ماضی کی طرح اس بار بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی انتظامیہ نے اسٹیلیا کی طرز کی وکٹیں یہاں پہ بنا کے ان پہ پریکٹس کروائی گئی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ اسٹیلیا کی وکٹوں کی طرز پہ پریکٹس سے جو ہے وہ اتنا زیادہ فرق کوئی نہیں پڑتا آپ دومیسٹر کرکٹ کے اندر اسٹیلیا اور انگلینڈ کی طرز کی وکٹیں بنائیں اور پھر کوکابورا کے گیند کے ساتھ تاکہ وہ کھیلیں ہمارے پلیئرز کھیلیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ کس لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہیں اچھا ہم بنا سکتے ہیں پریکٹس بن سکتے ہیں اسٹیلیا جیسی پچھے ہیں یہ کیا بجاہ ہے کہ ہم فاسٹ پچھے نہیں بناتے ہیں انڈیا ایشیا کے اتنے بھی آپ سی لنکا دیکھ لیں پریکٹس دیکھ لیں انڈیا دیکھ لیں یہاں پر پچھے کیوں بیٹس مین کو زیادہ فیور میں بنائی جاتی ہیں بولرز کا نہیں بنائی جاتی ہیں اچھا دیکھیں اس کی سب سے بڑی جو مین وجہ ہے جب آپ ہارنے سے ڈرتے ہیں جس ملک کا کرکٹ بورڈ یا پلیئر یا کپتان ہارنے سے ڈرے گا تو وہ وکٹیں ڈیڈ وکٹیں بنائے گا وہ ڈیڈ وکٹیں بنا کے سوچے گا کہ شاید اگر ہمارے بیٹس من اچھا سکور کر گئے ہمارا گسپین راؤڈ کر گیا تو ہم ٹیس سیریز جیت جائیں گے یا میچ جیت جائیں گے ہمیں ہار جیت کو سائیڈ پر رکھ کے اچھی مصبت کرکٹ کھیلنا پڑے گی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ سٹیلین ٹرز کی وکٹیں پاکستان میں بنائے اس کے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ہمارے بیٹس من دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں گے ان کو مشکلات پیش نہیں آئیں گے کسی بھی بولر کو کھیلتے ہوئے تو اس لئے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ دمیسٹر کرکٹ میں جو وکٹیں ہیں وہ سٹیلین ٹرز کی بنائے اچھا تو ٹیم جو سلکٹ ہوئی ہے بڑا کیا جاتا ہے ٹی ٹوینٹی کی لیتا ہے ورڈ کا پا رہے ہیں اس لئے آرہے ہیں ونڈے کی ٹیم نہیں تھرد جاربہ یہ تھا وہ تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹی ٹوینٹی یہ ٹیسٹ مچوں کی ٹیم ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیا اوپنر ڈالس ہے ٹی ٹی ٹوینٹی اس کو پر تو کریٹسیزم ہو رہا ہے یہ ٹی ٹوینٹی کا پلیئر ہے وہ ہی ٹیم وہ ہی لڑکے ٹیسٹ میں چھو میں شامل کر لیے ہوئے ہیں ٹیم تو کسے کپٹان بدل ہے آپ نے وہ تو آپ کا آپ کو جس ورڈ کپ میں آپ بھاریں گے وہ وہاں کپٹان بدل دیں گے یہ پر پاکستان کی ہسٹری ہے تاریخ ہے ٹیم تو وہ ہی ہے دیکھیں اصل میں یہ ہمارے جو چیف سلیکٹر ہیں ان کو دیکھنا یہ چاہیے تھا وہاں بیاد صاحب کو کہ دومیسٹر کرکڑ کے اندر کون سے ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے فورڈے کرکڑ میں پاکستان کی ڈیمیسٹر کرکڑ میں لمبے رن سکور کی ہیں جن کے پاس وکڑ پر ٹھہرنے کا تجربہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ جو لڑکا ٹی ٹوان ٹی میں سپر فٹ ہے اگر وہ ایک دو میچوں میں فورڈے میچوں میں وہ اچھا پرفارم کر لیتا ہے تو اس کی بنیاد پر جو انا یہ ٹیم اس کو جو انا ٹیم میں سیلیکٹ کر لیتے ہیں سائیم ایوب کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے ویری گوڈ بیٹسمن وہ مستقبل کا سید انور ہے اور سید انور کی طرص پر وہ بیٹنگ کرتا ہے میں نے اس کے دو ترین دیکھیں ویری گوڈ سٹائلیش بیٹسمن ہے بڑا اچھا کھیلتا ہے اور وہ وکڑ کے چاروں جانب کھیلتا ہے لیکن اس کو اسٹیلیا جیسے ٹور کے اوپر جو نا منتخب کرنا وہ بھی ٹیسٹ ٹیم میں یہ کبلز وقت ہے اس کو آپ پہلے ٹی ٹوانٹی اور ونڈے میں چانس دیں تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا اعتماد آئے جیسے وہ اعتماد آئے ٹیسٹ کا پلیئر ہے دیکھیں ابھی چونکہ اس نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی نہیں ہے جب وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے گا پھر اس کے ٹیپرامنٹ کے پتہ چلے گا کہ اس کے ٹیپرامنٹ کے ہے چونکہ ایک بازین میں رکھ لیں ٹی ٹوانٹی اور ونڈے کی ساٹ سیلیکشن بلکل الگ ہوتی ہے اور ٹیسٹ میچوں میں ہمیشہ وہی بیٹسمن کامیاب ہوتا ہے جو وکڑ پر سٹیک کرے اور دوسرا وہ نئی گیند کی شائن ختم کرنے کا فن جانتا ہو جو بیٹسمن جو اوپنر یا جو ونڈون پلیئر ہوتا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے گیند کی شائن ختم کرنی ہے جب گیند کی شائن ختم ہوگی تو آٹومیٹ گیند سونگ ہونا تھوڑا کم ہوگا پھر بولر کو زیادہ میند کرنی پڑے گی تو اگر وہ شائن ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا اگر وہ اچھے جو بہت اچھے بول ہوں گے اگر ان کو وہ لیفٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور جو آور پچ گیند ہوگی اگر وہ ان پر اپنے سٹوک کھیلے گا کنی طور کے اوپر وہ سکور کرنے میں کامیاب ہوگا لیکن یہ کہنا کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ کہنا کبلز وقت ہے چونکہ ابھی تک آپ کا مطلب یہ ہے کہ اچھا پلیئر ہے ٹیلنٹیڈ پلیئر ہے موقع ملنا چاہیے تھا اچھے ٹیم مطمئن ہے آپ سیڈس ویڈا ٹیم منتخب ہوئی ہے دیکھیں جو موجودہ ٹیم جو منتخب ہوئی ہے ٹھیک ہے نا میرے سمید کوئی بھی سپورٹس جنلسٹ ہو چاہے وہ کرکٹر ہو وہ کبھی بھی اس ٹیم کی سیلیکشن پہ جو ہے نا وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس ٹیم کے اندر جو ہے وہ لڑکے ویسے نہیں ڈالے گے جن لوگوں نے ڈمیسٹر کرکٹ کے اندر شاندار کارکردگی کا مزارہ کیا ہے ان کو شامل کرنا چاہیے شرجیل خان کو شامل کرنا چاہیے دیکھیں شرجیل خان ڈمیسٹر کرکٹ میں اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے دیکھیں شرجیل خان ڈمیسٹر کرکٹ میں پرفارم کر رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شرجیل خان ٹی ٹوانٹی اور ونڈے کا بہترین پلئر ہے ویری گوڈ پلئر ٹی ٹوانٹی ونڈے کا لیکن ابھی چونکہ اس کو دوبارہ ٹیم میں واپس لائیں اعتماد دیں جب آپ کسی لڑکے کو تسلسل کے ساتھ کھلائیں گے اعتماد دیں گے تو پھر آپ اس کو بڑی کرکٹ کے اندر یہ جو نا ٹیسٹ کرکٹ اس کو ہم لمبی کرکٹ کہتے ہیں بڑی کرکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا چونکہ بدقسمتی یہ یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹرز کا جو سٹیمنہ ہے نا وہ ٹی ٹوانٹی ٹی ٹوانٹی والا ہے فورڈے والا نہیں ہے پہلے تو آپ کو پہلے تو ہمارے سلیکٹروں کو چاہیے کہ وہ ڈیمیسٹر کرکٹ کے اندر ایسے لڑکے ڈونڈیں جو لمبی ریس کے گوڑے ہوں جو لمبی کرکٹ کھیلنے کے فن سے آشنا ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ جو مجودہ ٹیم ہے مجودہ ٹیم کے اندر ساؤت شکیل بابر آزم اور یہ جو لڑکا ہے اپنر اپنا شان مسعود اور اس کے علاوہ عبداللہ شفیق میرے خیال سے یہ چار لڑکے ہیں جو کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بہترین ہیں اور پانچ ماں اور پانچ ماں آپ سرفراز کو کہہ سکتے ہیں یہ پانچ لڑکے ہیں جو کہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے فن سے آشنا ہیں باقی باقی لڑکے باقی لڑکوں کا مزاج ٹیسٹ کرکٹ والا نہیں ہے لڑکوں کو لڑکوں کو خود بھی جو ہے نا جو جس کرکٹ میں اس کو ڈالا جائے وہ اس فارمیٹ کے لحاظ سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اگر نہیں کریں گے تو فلاہ پوچھیں گے اچھا اب ہم آخری سوال آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو مادوسیم کی جو ریٹیرمنٹ ہوئی ہے نانسمنٹ ہوتی ہے نانسمنٹ کے بعد ریٹیرمنٹ اس نے لے لی ہے آپ اس کی ریٹیرمنٹ کو کیا سمجھتے اس نے کیوں لی ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے کیا اس کو نا انصافیوں میں ہے یا مظلوم ہے وہ کیا ہے آپ کی نظر میں کیا ٹیلنٹ زیادہ ہوا ہے مادوسیم جیسے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں محمد علی ناصر صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم میں دو ہزار بارہ کے بعد دو ہزار بارہ میں ایک لڑکا آیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس کا نام تھا رضا صنبو خبہ سپینر تھا جس طرح مادوسیم خبہ سپینر سرو لیفٹ آم سپینر وہ نیا گیند کرتا تھا اس نے دو ہزار بارہ کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے اندر اس نے نیا گیند کیا تھا سری لنکا میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی لڑکا نہیں ملا ایسا سپینر نہیں ملا جو نیا گیند کرتا ہو اماد وسیم کی شکل میں ہمیں ایک ایسا لڑکا ملا جس کے اندر ٹیلنٹ تھا کہ وہ نیا گیند کرنے کے فن سے آشنا تھا علمیا یہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو اس کے ٹیلنٹ کو ہمارے کپتانوں نے یوٹلائز نہیں کیا اگر اس لڑکے کے اندر اتنا ٹیلنٹ تھا کہ اگر وہ انڈیا اگر وہ انڈیا لے کے جاتے ہو اس کو ورلڈ کپ کے اندر تو وہ انڈین وکٹوں کے اوپر پاکستان کے لیے بڑا وہ بڑا کارامت ثابت ہوتا اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو وہاں پہ کامیابییں دلاتا اگر 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 اماد اگر اماد اماد وسیم صاحب اور وہ جو دوسرا لڑکا تھا ایک اور سپینر تھا ابرار اگر یہ دو سپینر پاکستان کی پلینگ لیون میں ہوتے تو پاکستان پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی بلکل ڈیفنٹ ہوتی چونکہ انڈین وکٹوں کے اوپر سپینرز کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے تو پاکستان ایک تو یہ کہ اماد وسیم کا ٹیلنٹ اماد وسیم ٹیم کے کپتانوں سے اور ٹیم منجمنٹ سے دلبرداشتہ ہوکے اس نے ریٹائرمنٹ کا الان کیا تھا بلکل اسی بلکل اسی طرح اماد وسیم نے بھی دلبرداشتہ ہوکے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا الان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کی اندر چار پانچ سال کی کرکٹ باقی ہے اور وہ وہاں سپینر ہے کیوں کیا ہوا اس کے ساتھ ناانصافی کیا ہو اس کو اگر کہا جائے گا وہ کہے گا نہیں میں نے ٹیٹرن لیگ کھیل نہیں میں نے لیگیں کھیل نہیں مجھے پسہ میرا میں نے دومسٹک میں نہیں جانا تو بورڈ تو پھر نخلانی اٹھایا گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ایسی اس نے کوئی بات نہیں کہی جب پلئر کو آپ عزت نہیں دیں گے جب ایک پلئر کی جگہ ٹیم میں بن رہی ہے ورلڈ کپ کے لئے اس کی ٹیم میں جگہ اور وہ مضبوط ترین امیدوار تھا ورلڈ کپ کے لئے لیکن جب آپ اس کو ٹیم میں نہیں رکھیں گے جب اس کو ٹیم میں نہیں رکھیں گے تو وہ دل برداشتہ ہوگا دل برداشتہ ہوگا وہ پھر کیا کرے گا ظاہرہ پیسہ تو اس نے کمانا زندہ تو اس نے رہنا نا پھر وہ لیگ کرکٹ کھیلے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ عماد وسیم کو واپس لے کی آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت کوئی سپنر نہیں ہے عماد وسیم کے علاوہ جو نیا گن کرنے کا فن سے آشنا ہو میں سمجھتا ہوں کہ محمد حفیظ کو چاہیے کہ وہ عماد وسیم سے بات کریں عماد وسیم کے گلے شک پہ سنیں اور عماد وسیم کے گلے شک پہ سنن کے عماد وسیم کے خطشات دور کریں اور عماد وسیم کو امادہ کریں کہ وہ کرکٹ وہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لے اور اس کے بعد عماد وسیم کے ساتھ بیٹھ کے چونکہ عماد وسیم ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلتا عماد وسیم کو آپ ٹی ٹوانٹی اور ونڈے کھلاتے ہیں تو آپ عماد وسیم کو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے چونکہ عماد وسیم میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس وقت ضرورت ہے چونکہ وہ نیا گین بہترین کرتے اس سے اچھا نیا گین کوئی نہیں کرتے ہرانگی کی بات ہے کہ محمد حفیظ ورلڈ کپ میں کہتا تھے کہ ماد وسیم کو شامل کرنا چاہتے تھے صرف راز احمد کو شامل کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی بات نہیں مانے گی تو محمد حفیظ نے ریزائن دے دیا تھا پہلے وہ سیلیکشن کمیٹی کا ایک رکن تھے مشورہ دینے کے لئے زکاہ شرف صاحب کو لیکن انہیں پھر ہرانگی کی بات ڈریکٹر بنتے ہیں تو وہ نہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا ہے یہ ویسے آپ کچھ چیز پر ہیرانگی نہیں ہوئی چاہے بھی کبھی ایک کش لگا لیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو مزہ آئے آپ کو دیکھیں پاکستان کرکٹ پاکستان کی کرکٹ کے اندر اس قسم کے عجوبے ہوتے رہتے ہیں محمد حفیظ چونکہ کرکٹ سے جڑے ہوئے انسان ہے اور اس کو ہر قسم کے کرکٹ کا علم ہے محمد حفیظ جب پاکستان جب پاکستان کرکٹ نے کرکٹ کمیٹی بنائی تھی تو اس کے یہ ممبر تھے جب ان کی بات نہیں مانے گی انہوں نے رضائن کر دیا اب اللہ پاکستان نے ان کو عزت دی ہے اب انہوں نے بطور ڈریکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم کی حسیت سے وہ واپس آئے ہیں وہ باقتی آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جن لڑکوں کے ساتھ ماضی میں زیادتیاں ہوئی ہیں محمد عامر سے بھی بات کریں چونکہ محمد عامر بھی پاکستان کے لئے ٹی ٹونٹی اور ونڈے کھیل سکتا ہے اس کے اندر اب بڑی کرکٹ باقی ہے اماد وسیم سے بھی بات کریں اس کے علاوہ اس کے علاوہ شرجیل خان کی کارکردگی کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ محمد عفیز کی ذمہ داری ہے کہ جو لڑکے جن لڑکوں نے ماضی میں ماضی قریب میں پاکستان کرکٹ پاکستان کے لئے کرکٹ کھیلی اور اچھا پرفارم کیا ہے اور وہ کسی وجہ سے سائل لائن ہے تو ان سے بیٹھ کے باتشیت کریں اور ان کو ان کو اطماد میں لیں اور ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے مختلف فارمیٹ میں لا کے کھلایا جائے تاکہ وہ ٹیلنٹ زائیہ نہ ہو اور وہ پاکستان کے کام آئے ٹیلنٹ آپ کا بہت شکریہ ہے جی یہ تھے کیسر چوہان صاحب جن کی اپنے قفتگو سنی ہے ہم نے بات کی گا دورہ سٹیلیا کو پر ہم نے بات کیا ماد وسیم کے پر کہ کیا وجہ ہو دکتی ہے جو انہیں نے اس طرح اپنی ٹیئرمنٹ کا اعلان کی ہے ابھی چار پانس سالوں کی کرکٹ کو باقی تھے بحل یہ تھی ایک کرکٹ کی تھوڑی سی اپنیٹ جو ہم نے آپ سے شیئر کیا نیکس توری تک کے لیجازت اپنا بہت خیال لکھئے گا خدا حافظ